بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے انیس تب برسان دودھت بائیس اور رہ دین حپیر کا سنبارکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین سے چار مکس نیوز شیئر کر رہا ہوں اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے دفار گونریٹ اور المزونہ کے علاقے میں جو امان کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی ہے ان کی طرف سے مختلف جو شاپ وغیرہ ہیں ان پر چیکنگ وغیرہ کی گئی اتھارٹی کے رول ہیں ان کو وہ شاپ والے فالو کر رہے ہیں جو جو چیزیں الاؤڈ ہیں کیا وہی ان کے اوپر مجود ہیں یا پھر اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو جو بھی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف جو قانون کاروائی ہے وہ کی گئی اور نیکس اگر کوئی بھی کرے گا تو ان کے خلاف بھی جو قانون کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد نمبر دو پر جو نیوز ہے ابھی حال ہی میں آپ کے ساتھ میں نے بھی ایک نیوز شیئر کی تھی کہ امان جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر جو جو ہے ریسڈنس کارڈ والے جن کے پاس ریسڈنس کارڈ ہے ان کے جو پاسپورٹ ہیں ان کے اوپر جو ویزا ہے وہ سٹیمپنگ کرنا جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے تو اسی حوالے سے آج بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی امان میں انٹری کے پوائنٹ ہیں وہاں پر صرف جو ہے وہ آپ اپنا ریسڈنس کارڈ جو آپ کے پاس کارڈ ہے صرف آپ وہی دکھائیں گے اور آپ آرام سے جو ہے وہ انٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے مسیرہ سے آج صبح آٹھ بج کر چھبی سمنٹ پر ایک سو کلومیٹر کی دوری پر ایک زلزلہ جو ہے وہ ارکارڈ کیا گیا ہے صبح آٹھ بج کر اور چھبیس منٹ پر اور اس کی جو ریکٹر سکیر پر اس کی شدت تھی وہ چار اشاریہ چار تھی اس کے بعد نمبر پانچ پر جو نیوز ہے وہ ہے جیپان کے حوالے سے یعنی انٹرنیشنل نیوز ہے کہ جیپان میں جو ایک سپر ٹائفون جو سنامی ہے وہ آئی ہے اور اس کے پیشے نظر جو لوگوں کو دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ہے جو دو متاثر ہوں گے یا جو یہ سب اس کا افیکٹ پڑے گا تو ان کی جو نو ملین افراد ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے اور آپ بھی خوش رہیں اور جو دوسری آپ کے اثارت اٹیچ ہیں انہیں بھی خوش رہنے دے اور خوش رکھیں آپ انہوں بہت زیادہ خیال لکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ نے اپنی چینل اومان نیوز ٹوڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ